اور بہت مبارک صورت ہے اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے اس کا ایک بڑا زبردست فائدہ ہے کہ جس بچی کی شادی نہ ہوتی ہو یا بندیش ہوتی ہو یا رشتی آتے ہیں ٹھہرتے نہیں ہیں تو اکیس مرتبہ کا اگر ختم کیا جائے اس صورت کا تو بہترین رشتہ مل جاتا ہے اور تیہ بھی ہو جاتا اب ظاہر ہے گھر میں سب بیٹھ کے ایک مرتبہ جو ہے اکیس مرتبہ ختم کر لیں اور دعا کر لیں انشاءاللہ اسی ایک مجلس کے بعد خیر کی خبر آ جائے گی اور یا یہ کہ اگر روز پڑھنی ہے تو ایک ایک دفعہ پڑھتے رہیں تو اکیس دن کے اندر یہ پوری کر لیں تو بہتر تو یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ شب جمعہ میں شب جمعہ میں ایک ختم کر لیا کریں شب جمعہ میں جن بچوں کا مسئلہ ہے شب جمعہ میں اکیس دفعہ کے ختم کر لیا کریں یعنی جو جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات کو تو وہ کر لیں گے یا ویسے جمعہ کے دن کر لیں اگر دن میں خواتین جمعہ کے کرنا چاہتی ہیں تو میں کہا سات ختم یہ کریں گی دفتے دنوں میں تو شاندار رشتہ آ جائیں گے یعنی سات دنوں میں سات دفعہ ہر دن اکیس دفعہ یہ اس کا بہت بڑا نفعہ ہے اور دوسرا سورتہاں میں یہ جو آدمی اللہ سے غافل ہے اور قرآن عمل سے غافل ہے جو آج کل بے دینی پیدا ہو جاتی بچوں میں بھی بڑوں میں بھی غفلہ دین سے تو ان کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ اگر تلاوت کر کے پانی دم کر کے یا کھانا دم کر کے پلائے جائے تو اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں سرشار کر دیتے ہیں اور دل جو ہے وہ دنیا کے علاش پاک ہو کر عبادت کا ذوق پیدا ہونے لگتا ہے یہ اس کا بہت بڑا رفع ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر دشمن ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں جیسے اس میں فیرون کا واقعہ موجود ہے تو اس کے لئے ہے کہ روزانہ جو اس کو تلاوت کرے مختلے اوقات میں بھلے کر لے لیکن روز صورت تواہ پوری کر دیا کرے تو کوئی دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایک دفعہ صورت مکمل کریں مکمل کریں بلکل تو یہ اس کے فوائد ہیں اور جہاں تک اس کی خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا کہ اگر خواب میں یہ تلاوت کی یا سنی تو امام نافع بن کسیر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا مقابلہ جادو گروں کے ساتھ کسی موقع پر کروائے گا اور پھر اللہ اس کو فتح دیں گے مطلب جادو گر جو ہے یہ اس کے پیچھے لگیں گے اور یہ جادو گروں کا دشمن ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جادو گروں پر فتح دیں گے اور ان کے جادو توڑ دیں گے تو بہت زبردست تعبیر ہے زبردست تعبیر ہے جادو توڑنے کے لئے کیونکہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ جادو گروں سے ہوا کہ فیرون نے جب وہ مقابلہ کیا تو جادو گری سامنے آئے تو اس وجہ سے اس میں یہ بڑی تاثیر ہے کہ جادو کو توڑ دیں گے اور دوسرا ہی لکھا ہے کہ خواب میں اگر دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت کا ذوق عطا فرمائیں گے اپنا خاص تعلق اور خاص طور پر تحجد پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی یہ اس کا اندر بشارت ہے اب جو صورت رسول پاک کے نام سے شروع ہو اس کی تو یہی خوبیاں ہونی چاہیے یہ خوبیاں ہون چاہیے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے خواب میں دیکھا تو مطلب ہے اس کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص لگان اور محبت پیدا ہو جائے گی اور قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کی اس کو توفیق ہوگی سبحان اللہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے